اسلام علیکم آج ویورز کو یہ بھی درخواست کرنا ہے جس ویورز نے جو دوست و احباب نے ہماری ویڈیو چینلز کو دیکھا ہے تو ان کو چاہیے اور سبسکراب نہیں کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ سبسکراب کریں کیونکہ سبسکراب کرنا یوٹیوب میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر وہ سبسکراب کریں تو ہمیں یہ مدد ملے گی کہ ہم ان کے احباب دوستوں تک رسائی مل جائے گی اور یہ کہ ہمارے سبسکرابشن بھی بڑھ جائے گی کیونکہ بہت سے ہمارے دوستوں اور بھائیوں نے بہنوں نے ہمارے ویڈیو چینلز کو پسند کیا ہے ہمارے پودوں کو پسند کیا ہے تو پھر میرے درخواست ہے ان ویورز ہزارات سے جن لوگوں نے ہمارے ویڈیو چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تاکہ وہ گنٹی بجا کے دبا کے کلک کر کے سبسکراب کریں تاکہ ہمارے زیادہ زیادہ لوگوں تک ہم پہنچا سکیں اور اپنا یہ مشن ہم وہاں تک رسائی ہو سکیں مشن کی تو یہ ایک اور پودے کی بارے میں آج بھی ایک کہنا چاہتے ہیں پیشن فروٹ پیشن فروٹ میں پوری دنیا میں کئی اخسام پائی جاتے ہیں اس میں یلو پیشن فروٹ بھی ہوتا ہے یہ پیشن فروٹ کا پودا ہے تو اس میں یلو پیشن فروٹ کا پودا بھی ہوتا ہے پنک پی ہوتا ہے ریڈ بھی ہوتا ہے اور براؤن ٹائپ بھی ہوتا ہے اور سائزز میں بھی مختلف قسم کی ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو فیلال یلو پیشن فروٹ ہے اور پیشن فروٹ بہترین چیز ہے یہ بیل نمہ پودا ہوتا ہے اور یہ گیٹ کے ساتھ بھی لگایا جاتا ہے تو گیٹ کی اوپر چڑھ سکتا ہے گھر پہ اچھا یہ اس کے گھر کے علاوہ دیوار پر چڑھ سکتا ہے درخت پر چڑھ سکتا ہے لیکن درخت یا دیوار چھے زیادہ بہتر رہتے ہیں درخت کی بنصبت کیونکہ درخت کو اگر چڑھے تو اس پر سائز زیادہ رہتا ہے اور یہ پودا سائز کو زیادہ پسند نہیں کرتا کسی نکسی حد تک دن میں تقریباً چار پانچ گھنٹے تک تو دوپ اس پر ضرور ہونا چاہیے تو یہ پیشن فروٹ بہترین پودا ہے اور یہ خوبصورت پودا ہے یہ خوبصورتی بھی بڑھاتا ہے اگر گھر میں لگائے جائے اگر زمین پر لگا جائے تو پھر تو بہت طاقت رہتا ہے تو پیشن فروٹ ایک اچھا پل ہے اور اس کی نکیداش کی کم ضرورت پڑتی ہے اور جب یہ شروع جائے اس کی گروت تو بس گروت جاتی ہے بہت زیادہ پیلتا ہے پول بھی اس کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے تو یہ کہ اس کے بارے میں آپ کو بتانا تھا آج ویڈیو اسی پیشن فروٹ پر واقف ہے کہ پیشن فروٹ لوگ پہچانے پاکستان میں بہت ہے لیکن یہ پھر بھی پیشن فروٹ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں جانتے پیشن فروٹ کے بارے میں تو یہ آپ کو ایک میں کہنا چاہتا تھا کہ پیشن فروٹ کے بارے میں جانے اور ویسے انٹرنیٹ پر زیادہ تر لوگ آج کل پورا ڈیجیٹل دور ہے ہر کوئی بندہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ویکیپیڈیا یوٹیوب کی ذریعے آپ پیشن فروٹ کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں بہت کچھ جان سکتے ہیں تو آج کچھ پودے روانہ کر رہے ہیں پیشن فروٹ کی علاوہ یہ ایک رانہ احسان علی صاحب ہے یہ تو ویسے یہ ناروال کا ہے ہم نے لاہور بیجنا ہے ان کے پودے پودے اور لاہور سے اس نے ناروال بیجنا ہے جنوی پنجاب تو ان کی پودے بیج رہے ہیں اور اس کی تعریف تو بعد میں کرنے گی ایک بڑا آرڈر ہمیں ملا ہے تقریباً ڈائی سو پودوں کا تو یہ بلیک بیری کی پودے ہیں تو یہ کچھ پودے جو چھوٹے ہیں وہ کریٹس میں رکھیں جو چھوٹے گروبیکس کی ہیں اور جو بڑے کی ہیں وہ ہم نے کلے رکھیں تو یہ ماشاءاللہ بڑا گروبیک ہے تو اسی وجہ سے اس کا پودہ بھی ماشاءاللہ جو گروبے جو بلیک بیری کا بیل ہے کافی بڑھ چکا ہے مثلاً یہ گروبیک پڑا ہے تو اس کا بیل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیل روانہ ہو چکا ہے ادھر تقریباً ادھر تک جا پہنچا ہے تقریباً یہ چار پانچ شوٹ کا ہے اچھا اب یہ ایک بلیک بیری کا پلانٹ ہے اسی گروبیک میں تو اس کا بیل شروع چکا ہے ادھر سے آیا ہے ادھر سے آیا ہے اور ایک بیل بھی نہیں تین چار بیلیں بیلیں ہیں تو یہ جا چکا ہے ادھر 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 جا چکا ہے ادھر تک جا پہنچا ہے تو بلیک بیری میں یہ خاصیت ہے کہ یہ گروت بہت اچھا کرتا ہے اگر یہ اتنی چھوٹی سے گروبیک میں گروت کرتا ہے تو یہ زمین پر تو بہت گروت کرے گا اچھا یہ بڑے ساز گملے میں بھی بہت گروت کرے گا اور کمرشل باغات لگانے کے لئے ابھی تو پاکستان میں بلیک بیری کی کمرشل باغات باقیدہ شروع ہو چکی ہے کیونکہ بلیک بیری ایک ایسا پلانٹ ہے کہ یہ اگر ایک پہلے سال لگایا جائے تو تین مہینے بعد یہ فروٹنگ پہ آ جاتا ہے تین مہینے بعد سال تو چھوڑ دے تین مہینے بعد اور پھر سال کے بعد تو باقیدگی سے فروٹنگ شروع کر دیتا ہے اور جب اس کی صحیح فروٹنگ ہر سال ہوتی ہے تو پھر یہ بہت زیادہ فروٹنگ کرتی ہے اور کیونکہ مثلا آم کو لے لیتے ہیں یا امرود کو لے لیتے ہیں یا سیب کو تو ہر یہ جو پودے ہیں تین سال بعد امرود، آم، خرمانی، البخارہ یہ سارے تین سال بعد پل دینا شروع کر دیتے ہیں لیکن بلیک بیری میں یہ غصیت ہے کہ یہ چھوڑ مہینے بعد اور ایک سال بعد یہ پہلے سال پر لگانے پر پہلے سال مہینے فروٹنگ دینا شروع کر دیتا ہے تو یہ ہم اس کی تعریف کریں یہ بہترین پودا ہوتا ہے بلیک بیری کا اور ہمارے پاس بلیک بیری کی پلانچ سلسکیہ میں تو اس کی نگداشت آسان ہے کیونکہ اس پر نگداشت پر کسٹ بھی بہت کم آتا ہے کیونکہ اس کو سپریے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اگر سپریے کوئی اورگرک سپریے ہو جائے تو بہتر ہے لیکن سپریے کی ضرورت کم پڑتی ہے ان کو اور بغیر سپریے کی یہ آپ کو فروٹنگ دے گا تو اس وجہ سے یہ ایک لس کسٹ والا پودا ہے یعنی کسٹ ایفیکٹیو پودا ہے کسٹ اس میں کم آتا ہے اس کا فروٹنگ کا خرچہ کم آتا ہے تو اس لئے اس کو پسند کیا جانا بہتر ہے تو یہ بلک بیری کی تقریبا ڈائیسو پودے ہم لاہور کیلئے روانہ کر رہے ہیں یہ بھی ہے یہ ایک ہی کسٹمر کا ہے بلک بیری جو ہے نا آج ایک ہی کسٹمر کا ہے تو یہ آپ بلک بیری کی گروت اور یہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ آج ہم نے روانہ کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے مکس پودے جس طرح تارف میں آپ کو کرتا جاتا ہوں یہ بلک گواوا کا پلانٹ ہے بلک امروت اور کچھ خرمانی اور مکسٹ ہر پلانٹ ہر ویریٹی سے ایک ایک پودا ہے سٹیویا اور یہ ریڈ لیڈی پپایا یہ آڑو کا پلانٹ خرمانی خرمانی کی گروت آپ دیکھ سکتے ہیں خرمانی آپ ماشاءاللہ اور لیمن تو ہر گھر کی ضرورت ہے لیمن تو ہونا چاہیے کہ ہر گھر میں ہو یہ چینیز لوکارٹ کی نگداش بھی بہت آسان ہے اور یہ جو ہے یہ پستہ ہے پستہ بھی بہتر رہتا ہے لیکن یہ پستہ کم بارشوں میں زیادہ خوش رہتا ہے اور زیادہ پیداوار دیتا ہے جہاں بارشی کم ہو یہ عربی کینہ ویریٹی ہے اولیو کی زیتون کی اور اس کے علاوہ یہ ناشپاتی سیب سیب کا پودا اور یہ جو جو بھی یہ یلو ریسپیری ریڈ ریسپیری اور یہ بلیک بیری بلیک بیری کا پودا اور سٹیویا اچھا یہ ناشپاتی یلو ناشپاتی یہ نروال ساؤتن پنجام میں یہ ناشپاتی کامیاد ہے اور یہ بھی گرمالاکو کا اڑو ہم دیتے ہیں ٹنڈالاکو کا نہیں دیتے ہیں ارلی گران اور فلور ڈاکنگ ویراتی جو ہوتے ہیں گرمالاکو کے لئے وہ دیتے ہیں یہ ایرانی انار یہ یلو کے نار لیلی اور یہ پیشن فوڈ کی لئے تو آج دن و وفتہ آج پیشن فوڈ جو ہینا ہمارے پاس پودی چھوٹے ہیں لیکن کوئی بات نہیں یہ آپ بڑی سیز گملے میں کسی اچھی زرخیز میٹی کی ساتھ مکس کر کے اورگین گوبر وغیرہ پولٹری کی گوبر وغیرہ ایک سالہ پرانہ لیکن گوبر ایک سالہ پرانہ ہونی چاہیے وہ مکس کر کے یہ بہتر پودا بنایا جا سکتے اور سری گروت اس کی ہو سکتے ہیں اور یہ پنک وارٹر میلن پلم پیکان نٹس پیکان نٹس بھی روانہ کر رہے ہیں یہ جو گولی دہودی مارٹس کمیونس گرین ٹی پنک میسور ریسپیری یہ بھی روانہ کر رہے ہیں تو آج دو بندوں کے پارسلز ہیں تو یہ بلیک بیری پھر سے ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ آپ کو ہم دکا سکیں کیونکہ ہم نے نرسری سے نکالا ہے اور یہ سیمنٹریٹ جگہ ہے سیمنٹریٹ جگہ پر رکھتی ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ابھی روانہ کر رہے ہیں بس کی ذریع جائے گی یہ لاہور تک بس کی نیچی والی ڈگی میں جو بڑی ڈگی ہوتی ہے اسی میں یہ آجاتی ہے آسانی سے اور بڑی آسانی سے یہ جو اپنے منزل تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ ڈیلیوری میں ہم اختیار کرتے ہیں تاکہ پودے خراب نہ ہو اور بالکل اصلی حالت میں پہنچ جائیں تاکہ آپ اس کے لئے نہیں ہے موسیقی